جہاں رکھیں شادہ عباد میں رکھیں آمین سم آمین آج میں بنا رہی ہوں فروٹ کسٹڈ ٹھیک ہے یہ کیک بھلا کسٹڈ بنا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ فروٹ کسٹڈ بنانے سے یہ دیکھیں پہلے میں نے ایک فروٹ کسٹڈ لیا اس کو میں بہت سے دنوں گی رفت سا کرنا کو زیادہ نہیں کہ آپ بنا کر رکھیں گے ملکل رف آج میں بنا رہی ہوں بھی فروٹ کسٹڈ اچھا یہ دیکھیں یہ فروٹ کسٹڈ ہے اس کا میں آج کسٹڈ بناؤں گی یہ دیکھیں کوئی بھی آپ لیور لے لیں چاہے سٹروری لے لیں مینگو لے لیجیے گا بنانا لے لیں وہ آپ کی پیپین کرتا ہے کہ آپ کو انسا پسند کرتے ہیں ہے 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 دیکھیں یہ میں نے پانی لیا اس میں میں نے ایک سے تین چمچ جو ہیں میں اس کے ڈالوں گی سٹروری کسٹڈ کے آپ کسٹڈ جو بھی آپ کو فلیور اچھا لگے آپ وہ لے لیں چاہے کا سٹروری کا لیں چاہے آپ اس چیز کا لیں بنانا کا یہ آپ پہ ڈپین کرتا ہے کہ آپ کا کونسوں فلیور کھانے کو جی چاہا رہا ہے ٹھیک ہے یہ لیں آج ہم بنا رہے ہیں فروٹ کسٹڈ جیلی کی یہ دیکھیں یہ میں نے اچھی تھا اس کو مکس کر لیا دیکھیں یہ میں نے کیک جو فروٹ کیک ہے اس کی میں نے یہ پیسیز کر کے یہ لگا دی ہیں اب میں اس کو ہلکا ہلکا اس میں ڈال دیوں یہ دیکھیں ہم نے اس کا فلیور ہلکا کھٹ دوں گے تاکہ گوشیاں نہ بنیں اس میں لائے رکھنا ہے آپ نے کوئی بھی لیور لینا ہے لیکن آپ نے یہ رکھنا ہے کہ دودھ جو ہے وہ فل کریم دودھ ہوگی اور فل کریم دودھ ہوگی ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ میں نے سارا ڈال دی ہے اس میں اب اس میں نکلر آ جائے گا اس کا اس کی آم پر پکائیں اس کی آم پر پکائیں ڈالوں گی یہ 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 اس میں ایک اور یہ جو تین اور یہ چار جو ہے میں نے سرونگ سپون لیے اور ڈیٹھ کلو میں نے جو دھو دی ہے ٹھیک ہے یہ ڈیٹھ کلو دھو دی ہے اور چار میں نے سرونگ سپون شگر کے لیے یہ میں اس کو اس میں مکس کر دی جاؤں گی یہ دیکھیں کسٹڈ کی کشگو آ رہی ہے یہ میں نے اس میں شگر ڈال دی ہے وہ میں اس میں مکس کروں گی تھوڑا سا یہ جب سیسی گھڑا ہوگا تو میں یہ کسٹڈ کی جو یہ فروٹ کے کے اس کے پر لہر بنا دوں گی یہ کسٹڈ تھیار ہو گیا یہ میں اس کے پر اس کی لہر سی ڈالوں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے جی اس کے پر میں یہ کسٹڈ ڈالوں گی اس کے پر یہ اتنی دیت سے یہ ٹھڑا ہو جائے گا پھر میں اس کے اوپر وہ ڈالوں گی فروٹ کے لیے ٹھیک ہے بڑا مزے کیا بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا ہاں جی اس کے اوپر پھر میں ایک لیٹ جو ہے وہ جیلی کی ڈالوں گی کیوں ٹھیک ہے یہ یہ بچوں کے لیے بڑوں کے لیے یہ کھنٹھنڈا کرنے کی اچھی آئیسٹرین کی طرح بن جاتا ہے بچے بڑے سب خوشی سے کھاتے ہیں اس کو شوق سے بھی لیتے ہیں بچے بچے کے طور پر کام آتا ہے یہ بہت ہے یہ میں نے سارپ اس کو کر دیا اب میں اس کے اوپر کسٹرڈ ڈالوں گی کسٹرڈ ڈالوں گی کسٹرڈ ڈالوں گی ایک تس میں نے جیلی رکھ دیئے پھر اس کے اوپر جیلی لگا دیں گے ٹھیک ہے بہت ہی مسے کا پھنجھے گا دیکھنے میں بڑا پیارا لگے گا ہمارے پھر کسٹرڈ ڈالوں گی اس کے ساتھ بہت ہی مسے کا پھر کسٹرڈ ہمارے پھر کسٹرڈ ڈالوں گی کسٹرڈ ڈالوں گی کسٹرڈ ڈالوں گی کسٹرڈ کسٹرڈ اسے کر کے احْمارے پھر کسٹرڈ ہمارا آج کا جیلی فروٹ کسٹڈ آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور ضرور مجھے اس کا فیڈبیک بھی دیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ یہ تھا ہمارا آج کا وی لاغ جیلی فروٹ کسٹڈ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے گا اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا بہت زیادہ پیار کے ساتھ اللہ نگے بان